دوستو میں عزل خان آزار دانیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے غزہ میں اسرائیل جو جنگ لڑا ہے اس میں یہ مانا جا رہا ہے کہ وہ ایتھنک کلنزنگ کر رہا ہے پوری طریقے سے فلسطینیوں کو تباہ برباد کر دینا ان کا نرسنگھار کر دینا ہے اسی ہی باتیں کہی جا رہی ہیں کہ یہ جنوسائیڈ ہے تو کیا وہ مسلمانوں کو وہاں ختم کرنا چاہتے ہیں بہت سے لوگ اس دنیا میں منشاہ رکھتے ہیں کہ اسلام بھی ختم ہو جائے تمام مسلمان ختم ہو جائے لیکن آپ یہ جان لیجیے کہ ج جب 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 اس طریقے کی حرکتیں ہوتی ہیں یا اس طریقے کے لوگ خواب پال کر کسی گھنوں نے مقصد کو انجام دیتے ہیں تب 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 اسلام اور زیادہ سرخنو ہوتا ہے ابھی ایک بہت بڑی ہستی ہے امریکہ کی انہوں نے غزہ کی جنگ دیکھی غزہ کی جنگ دیکھتے دیکھتے انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور پھر قرآن پڑھ کر ان کا من تبدیل ہوا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا ان کے انسٹاگرام پر ان کے ٹک ٹاک پر اور ٹوٹر پر ملینز میں فالور ہیں ملینز میں یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ہے وہ بہن ان کا نام ہے میگن رائیس پہلے نام تھا اب ان کا کیا نام ہے ابھی ہمیں خلاصہ نہیں ہو سکا ہے لیکن انہوں نے آن لائن شہدہ علی یعنی کے قلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کرتے وقت یہ خوشی سے کھل کھلا رہی تھی مسکرا رہی تھی ہسے جا رہی تھی کچھ لفظ ان سے شاید رسٹیشن میں کمی کمی رہ رہی تھی کچھ لفظوں میں تو اس پر بھی اپنی غلطی پر ندامت ہو کر یہ تھوڑا مسکرا دیتی ہیں امریکن ٹک ٹاکر میگن رائیس اب مسلمان بن چکی ہیں اسلام انہوں نے قبول کر لیا ہے اور انہوں نے قرآن پڑھا تھا بک لپ سے میں آپ کو جانگاری دے رہا ہوں اور وہ جو فلسطینیوں کا فید تھا جو ایمان تھا جو عقیدہ تھا کہ گھر اجر جا رہے ہیں تین تین چاچر بچے مر جا رہے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے اور اس کے بعد بھی ان کی ہاتھ میں لیے ہوئے بے جان جس میں وہ کہتے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کوئی شکایت نہیں کوئی گلا نہیں دل تو ان کا بھی لرستہ ہے ان کی بھی دھڑکنیں اور سانسیں تھم جاتی ہیں جب اپنے ننے سے معصوم بچوں کو بے جان اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں الحمدللہ یہی اللہ کو منظور تھا اور اللہ کا شکر ہے جس پر اللہ راضی میں ہے اس پر راضی اس ایمان اس عقیدے کو اس تقویے کو دیکھ کر لوگ اسلام کو پڑھ رہے ہیں لوگ قرآن کو پڑھ رہے ہیں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ایسی کئی خبریں ہیں صرف ایک میگن رائس نہیں نا جانے کتنی خبریں آ رہے ہیں کہ لوگوں نے قرآن اور ایمان کو پڑھنا شروع کیا ہے کہ جب بم بارود گولہ بارش فسفورہ سب بھرس رہے ہیں اس کے بیچ لوگ ایک دوسرے کو بچا رہے ہیں آپ نے کیا وہ ہمیشہ تصویریں دیکھیں لوگ ایک دوسرے کو ملوی سے نکال رہے ہیں انہیں پتائے لگا تھا رہے سٹرائکس ہو رہے ہیں لیکن وہ نکال رہے ہیں چھوڑ کر نہیں جاتے اپنے آس پرلوسیوں کو اپنے شہریوں کو وہیں کھڑے رہتے ہیں اور نکالتے ہیں انہیں موت کا خوف کیا ہے کچھ نہیں ہے وہ اپنی زمین کے لئے لڑ رہا ہے اور ان کے اس حمد کو ان کے اس عقیدے کو ان کے ایمان کو دیکھ کر لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا دل بدلتا ہے اور وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو کہا ہے وہ ایک ٹویٹ میں لکھا ہے اور شاید جو ہے انہوں نے لکھا کہ سو ٹوڈے آئی میڈا ویڈیو سینگ ہاو امپریسٹ آئی واسہ پیلسٹینین فیتھ بکاوز جس سیمس دیکھ پیلسٹینینز ہاب دس آرنکلیڈ فیتھ لوہے جیسا مضبوط ان کا ایمان ہے بلہ وہ یہ کہتے کہ یار میں اس کی تلاش میں تھی یہ اسلام جو ہے ان کا لوہے جیسا مضبوط ہے میں پڑھنے پر مجبور ہوئی میں نے قرآن کو پڑھا میں نے دیکھا اللہ کا حکم کیا ہے تو پڑھا سب کو برابری کا درجہ ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ نا ہم لوگ کو غلط بتایا گیا اسلام و مسلمانوں کو دشمن اور نائن الیون کے بعد تو یہ کچھ زیادہ ہوا کیا اسلام کہتا ہے ہمارے ملک میں بھی اسلام کو لے کر اب وہی ہے کہ بس زبانی کون کرے ہوں ان سے آپ گو میں پتھر ماریے تو کیا اٹھ چلے گا پھول اور خوشبو نہیں اٹھ لیں گو ہی اٹھ لے گا تو ان سے لوگوں سے کیا کرنا فی الحال تو یہ بہن جو ہیں وہ اب اسلام قبول کر چکے ہیں اور انہوں نے اسلام کی خوبصورتی کو دیکھا شاہر بانو نے بھی اسے شیئر کیا اور انہوں نے کام قبول کر انہوں نے انسٹاگرام کا انہوں نے سکرین شوٹ لگا کر شیئر کیا تھا اس کے علاوہ انٹرنیشنلی یہ ہیڈلائن سے الگ الگ زبانوں میں فلیپینوں میں فرینچ میں ہر ایک زبان میں بن رہی ہے یہ آپ اٹھ سن ٹی وی کی بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے ہیڈلائن نہیں دیکھ رہے ہیں تو میں نے تو آپ کو خبر بتائی اور اگر آپ کو اس خبر پر کوئی شبہ ہے تو میرے بھائی یہاں لکھنے سے بہتر ہے گوگل کر لیا کرو پیسے تو اتنے بچتے ہی ہوں گے نا گوگل میں جو لوگ ایکسٹر آقل باتے ہیں میرا صرف ان سے ہی یہ کہنا ہے باقی عام لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ بہت کچھ پڑھنے پر رکھنے کے بعد ہی یہاں پر کچھ رہتے ہیں وانہ ہیلو گائز ہیلو فرینٹس کر کے ہم بھی کچھ کر کے نکل جا سکتے ہیں یہ اپیسوڈ پسند آیا ہوا ایمان کی طاقت میں آپ کی بھی کچھ بڑوتری ہوئی ہوں آگے شیئر کریں لوگوں کو بتائیں ہوں